بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ آج سے شروع ہوا ہے یہ آپ سب کے لئے بہت ساری رحمتیں لائے گا اور مغفرت کا سمان بھی کیونکہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام احکامات جو اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے ہمیں دیئے ہیں ان کو پورا کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکاة اس حوالے سے علامہ صاحب اس پر گفتو کو فرمائیں گے آپ کے ذہنوں میں بھی زکاة کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کچھ جانا چاہتے ہو ضرور سوال کیجئے اور جو کالرز ہمیں سوالات ہم سے پوچھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کالر کو کیوں موبائل کی جانب سے کیوں موبائل ایک گفٹ بھی کیا جاتا ہے اور ہمارے پروگرام کا ایک سیکمنٹ جو ہے وہ بچوں کی بسم اللہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس جن کے بچے اس عمر کو پہنچ گئے ہیں یعنی چار سال کے ہو چکے ہیں اور جن کی بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے پروگرام میں آئے ان کی بسم اللہ ہو تو سکرین پر دی ہوئے نمبر پر ڈائل کر کے اپنے بچوں کا نام ریجسٹر کروائیے اور ہمارے پروگرام میں ان بچوں کو ضرور لائیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکاروی صاحب اگرچہ تمام لوگ بہت اچھی طرح سے علامہ صاحب کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں ان لوگوں کے لئے بتا دوں جو شاید نا جانتے ہوں علامہ صاحب جو ہیں یوں تو ایک ایسی شخصیت ہیں علمی اور عدبی شخصیت یقینا جو اب کسی تعرف کے محتاج تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ علامہ صاحب نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تقریباً ایک قیامن ممالک میں اپنی خطابت کی وجہ سے جاتے رہے ہیں اور دلوں میں عشق مصطفیٰ بھی گرماتے بھی رہے ہیں دلوں کو اس محبت کے ساتھ جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں آپ کی یہ محبت جو ہے اسی وجہ سے آپ مشہور و معروف بھی ہیں آپ جامعہ مسجد گلزار حبیب میں درس قرآن بھی دیتے ہیں ہمہ وقت تحقیق و تدری سے وابستہ رہنے والی شخصیت ہیں ہماری خوش نصیبی کہ ماشاء اللہ روزانہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان میں وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تو میں خوش آمدیت کہوں گے علامہ صاحب کو اپنے پروگرام میں اسلام علیکم علامہ صاحب موضوع ہے زکاة اور یقیناً ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ایک پروگرام میں اس کو مکمل بھی نہ کرسکیں کوشش کریں گے جس حد تک کرسکیں لیکن اگر زیادہ سوالات ہوئے یا موضوع کی کچھ چیزیں رہ گئیں تو یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ پھر ہم ایک دن اور اس موضوع کو آگے بڑھا سکیں تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ زکاة جو ہے وہ کن لوگوں پر فرض ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ذہن میں رہے ہم صرف زکاة کو ایک عمل نہیں بلکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے بنی الاسلام وعلا خمسن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اسلام کی بنیاد پانچ پر ہے سب سے پہلی گواہی اس کے بعد نماز پھر زکاة پھر روزہ پھر حج تو نماز کے بعد یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نمائی اور پھر یہ ملت اسلامیہ کا مالی نظام کیونکہ اس کی دو بنیادیں ہیں ایک روحانی اور ایک مالی تو یہ مالی نظام ہے ملت اسلامیہ کا اور قرآن میں جا بجا اس کا ذکر یعنی بتیس جگہ تو صرف لفظ زکاة آیا ہے قرآن میں 32 ٹائمز اور اس کے علاوہ کہیں صدقہ کے لفظ اس کے ساتھ کہیں کسی اور بیان میں اس کا ذکر موجود ہے عربی جاننے والے جانتے ہوں گے زکا یزکو زکا ان اس کے مانے بڑھنا پھلنا پھولنا یہ اس لفظ کے مانا ہے میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے میں دنیا کو پہچاننے میں دین کو پہچاننے میں وقت لگتا ہے کبھی کبھی عمریں بیٹھ جاتی ہیں اور پوری طرح آگہی یا آگاہی نہیں ہو پاتی جب انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے پھر وہ کام بھی سترے کرنے لگ جاتا ہے پہچان ہو گئی نا پہچان کے بعد اب اس میں امدگی آ رہی ہے مثلا مجھے پتہ ہے کہ پانی بہت قیمتی چیز ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے میں واش بیسن پہ آیا میں نے نل کھول دیا پانی لیا اس کے بعد میں سابن لگا رہا ہوں ایک منٹ دو منٹ پانی بہے جا رہا ہے تو مجھے احساس ہو گیا یار یہ غلطی ہے تو میں سابن لگانے کے بعد گیلا کرنے کے بعد اس کو بند کر دوں اسی طرح وضو کے دوران یہ کب ہوتا ہے جب آگئی بڑھتی جاتی ہے اور اس کا آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے ایک انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک وجود اندرونی بیرونی نعمتیں سب رب تعالی نے دی ہیں میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے اب کہیں گے میں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میں یہ مزدوری کہہ رہا ہوں تاکہ عادت بن جائے آپ کی بھی لفظ تھا مزدور صحیح پڑھا نہیں گیا تو مزدور بن گیا اب اس کو بھی ہم نے زبر لگا دیا مزدور تو لفظ مزدور پڑھیں کم کچھ تو قریب رہے ہیں اس کے بہرحال میں مزدوری کرتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں میں تجارت کرتا ہوں یہ اس سے میں نے کم آیا ہے تو مزدوری کرنے والا نوکری کرنے والا تجارت کرنے والا خود کیسے بنا ہے جو آزا ملے جو صلاحیتیں ملی وہ کس نے دی ہیں یہ سب رب تعالی کی دین ہے میں اگر میند کرنا ہوں تو وہ حاصل کرنے کے لیے لیکن دینے والا رب ہے معتی عطا کرنے والا حقیقی طور پر رب ہے اس نے مجھے اگر ایک خاص مقدار میں دیا ہے اس میں سے میں دے دیتا ہوں توڑا سا تو میں نے اپنے پلے سے کیا دیا ہے اچھا انسان کا ایک مزاج میں اگر دولت مند ہوں چار آدمی جو ہیں وہ میری تاک میں ہوں گے اس سے کس طرح نکل والے ہیں بلکہ وہ قتل تک کی نوبت بھی ہے چلی جائے تو سورہ بقرہ موجود ہے ہمارے سامنے وہ ایک ہی رشتے دار تھا اس نے بھائی کو اس لیے مارا پیسہ مل جائے گا پورا واقعہ موجود ہے اور کتنے ہمارے آج عدالتوں میں اسی فیصد سے زیادہ مقدمات رشتے داروں کے ہیں پیسوں کے حوالے سے آپ اگر دیتے ہیں تو جس کو دیتے ہیں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے بلکہ جانسار بن جاتا ہے تو اسلام نے ایک خاص طبقے سے دوسرے خاص طبقے کو دلوایا ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہو رہی ہے خدمت بھی ہو رہی ہے جانساری بھی ہو رہی ہے اور محول اچھا رہ رہا ہے کیونکہ جب آپ بانٹتے ہیں تو لوگ پھر آپ کے خلاف نہیں ہوتے ورنہ وہ آپ سے دشمن ہی کرتے ہیں جیسا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی فرمان کہ دولت ہو جائے چار دشمن بن جاتے ہیں علم آ جائے چار دوست بن جاتے ہیں اس کو بھی خرچ کرنا ہے اس کو بھی خرچ کرنا ہے کچھ لوگ ایک خرچ کرتے ہیں دوسرے نہیں کرتے ہیں تو انقصان اٹھاتے ہیں تو زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اس کا مالی نظام اور میرے اندر سے یعنی انسان کے دل سے مال کی محبت اور میل کو نکالنا دولت کا معنی اسلام اس کو منع نہیں کرتا کسی کا دنیا دار ہونا بری بات نہیں یہ جملہ سن لیجئے کسی کا دنیا دار ہونا بری بات نہیں دنیا پرست ہونا بری بات دنیا پرست ہونے کا مطلب کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جائے اس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ کشتی جب چلتی ہے پانی باہر ہوتا ہے کشتی چلتی رہتی ہے محفوظ ہے وہ پانی اندر آ جائے تو کشتی کو بھی ڈبوئے گا جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی ڈبوئے گا تو ہمیں دنیا میں اسی طرح چلنا ہے یہ دنیا سمندر کی طرح ہے تو ہمیں اپنا دامن بچا کر چلنا ہے اس پر چلتے رہیں اس کو اگر اندر لے لیا تو یہ ہمیں تباہ کر دے گی تو دنیا کی یا مال کی محبت جب انسان میں آ جائے تو وہ اس سے انسانیت اور اخلاق اور خوبیاں چھین لیتی ہے اور وہ اسی طرح کا بھیڑیا بنا دیتی ہے جس طرح جنگل میں ہم سنتے ہیں بھیڑیے کی باتیں تو یہ زکاة کا نظام دراصل ملک کی بھلائی کے لیے بھی ہے میرے اندر سے مال کی محبت نکال کے دوسرے کی ہمدردی کے لیے بھی ہے کہ میں انسانی ہمدردی کا خیال کروں دوسرے کا درد پہچانوں اور یہ رب تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ چاہتا تو ہر ایک کو روزانہ ایک روٹی مل جاتی اس طرح منو سلوہ آتا ہے اور اسی طرح وہ ملتا مشین کی طرح ہم ہوتے اور روبوٹ کی طرح کام کرتے نہ احساس ہوتا نہ فکر ہوتی نہ کچھ ہوتا تو وہ بھالا انسان بنایا ہے اقل و شعور دیا ہے ایمان ملا ہے فطرت بتائی گئی ہے اور اس کی رہنمائی کی گئی ہے تو اس کے تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بنیادی بات تھی اسلام صاحب بھی آپ نے فرمایا قرآن کریم کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کی آیت میں اس میں بتاتا ہوں ابھی دوسری بات یہ کہ مسئلے سن لیں زکاة کا انکار کفر ہے اللہ زکاة کا انکار کفر ہے نہ دینا فسق ہے فسق کے معنی نہ فرمانی دیر کرنا گناہ ہے زکاة کا انکار کفر ہے نہ دینا فسق اور دیر کرنا گناہ ہے یہ باتیں آپ نے سننی اب آپ نے یہ بھی سننا ہے کہ زکاة کے حوالے سے حضرت سیدنا صدی کے اکبر نے مانعین زکاة اور منکرین زکاة سے جہاد کیا تھا کیوں کہ اسلام کی کسی ایک ضروری قطعی بات کا انکار پورے نظام کو بگار دیتا ہے ماحول کو بگار دیتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بات تو ہمیں دخل نہیں دیا جا سکتا یہ ذہن میں رہے تو یہ کوئی دنیا کا بادشاہ یا دنیا کو کوئی مفتی بدل نہیں سکتا یعنی اس کو چینج کر دیا جائے کچھ اور یہ نہیں ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ ابتداء میں ہیں چورہ بقارہ میں ایمان والوں کی خوبیاں کے وہ اللہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں رزق عربی زبان کا لفظ ہے ہمارے ہم کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز کو رزق کے معنی ہوتے ہیں دی ہوئی چیز رزق کے معنی دی ہوئی چیز عطیہ وہ آپ کی عمر ہے صحت ہے جسم عمرت اولاد ہے سب کچھ اس میں شامل ہم صرف کھانے پینے کو کہتے ہیں چوتھے پارے کے شروع محلن تنال برہتہ تنفقو مماتو حبون کہ تم نہیں پا سکتے نیکی کو جب تک یا نہیں پہنچ سکتے لوگ بتاتے ہیں نا اس میں ہم لوگ کہاں کمال کو پائیں گے یہ کیسے پہنچیں گے تو یہ قرآن بتا رہا ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے یعنی خرچ نہیں کرو گے اس کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ اقیم السلا جہاں ہے وہاں وآت الزہابی ہے خز من اموالہم صدقتاً تطاہیروہم بہا قرآن میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے ان کے مالوں کا صدقہ لیجئے لوگوں کو اور ان کو پاک کیجئے تو نبی پاک بھی کرتے ہیں یہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا ترہ ترہ ذکر ہے اور خود یہ لفظ زکاة جو بتایا بتیس جگہ قرآن میں تعریف کیا ہے اس کی اس کے مسائل کیا ہیں ان سے پہلے صرف میں نے ایک بات آپ سے آپ تمام ناظرین سے کرنی ہے یہ بتائیے کیا دولت دنیا سے ساتھ لے جا سکیں گے جو جمع کی ہوئی ہے خواہ اپنے گھر میں رکھی ہے خواہ اپنے بینک میں رکھی ہے خواہ کہیں لگائی ہوئی ہے انویسٹ کی ہوئی ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ برد سکیں گے اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں آپ کھانا چاہتے ہیں کتنا کھا لیں گے اور کیا کھا لیں گے مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے زیادہ مالدار لوگوں کو میں نے پرہیزی کھانے کھاتے ہوئے دیکھا ہے ایسا بھی ہے شاید ایسا ہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے ملازمین بہت اچھی اچھی مرغن غزائے کھا رہے ہوتے ہیں اور خود وہ پرہیزی اور وہ بھی کم کھا رہے ہوتے ہیں کتنا کھا لے گا انسان کتنا پہن لے گا بالآخر دنیا سے اس کے نصیب میں کیا ہے کفر ولا تن سا نصیب قرآن میں ہے صرف کفر اور آج کل وہ بھی نہیں کنفرم کہ گھر والے دیں گے یا کسی چیریٹی رفاہی ادارے کا ملے گا اور وہ بھی صاف نہیں ملے گا تو اس پر ان کا نام چھپا ہوا ملے گا بتا دے گا کہ جی کسی ادارے کا آیا ہوا ہے یہ ہے انسان اس انسان سے میں کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ اچھے سے اچھا کھائیے حالال اچھے سے اچھا پہنیے جائز اچھے سے اچھے مکان میں رہیے جس میں آپ نے اپنی پسند کے لیے جو کچھ بھی جو صحیح چیزیں لگائی ہیں اسلام منع نہیں کرتا نہ آپ کے پسندیدہ مکان کو آپ کی خوش لباسی کو آپ کی خوش خوراقی کو اسلام منع نہیں کرتا نہ برا سمجھتا کھائیے مگر یہ بتائیے ان سب کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جائز خرچ کرتے ہیں جس جس کا مجھ پر حق ہے وہ ادا ہوتا ہے میں اس پر شکر کر رہا ہوں یا کسی تکبر میں مبتلا ہوں میں نے کوئی کپڑا پہنا بھلے وہ پانچ روپے گز ہے یا پانچ سو روپے یا پانچ لاکھ روپے گز مجھے اس کو پہن کر تفاخر ہو گیا میں نے دوسرے کو کم تر سمجھا وہ لباس میرے لیے آگ بن جائے گا وہ جوتی ہو وہ لباس ہو وہ کوئی چیز ہو اس نے دوسرے کو میری نظر میں کم تر کر دیا یا مجھے تکبر کا احساس دلا دیا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پہن کے کبھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ میں نے پہنی کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ احساس اسی چیز کو آپ کے لیے فائدہ من نہیں رہنے دیتا نقصان دے بنا دیتا مثلا کچھ خواتین میں یہ زیادہ ہے پست ہوتی ہیں یعنی قد زیادہ نہیں ہوتا تو انہیں پتہ نہیں کوئی کامپلیکس جس کو انگلیش میں کہتے ہیں احساس ہے کہیں اندر دبا ہوا اونچی ایڑی پہن لیتی ہیں پینسل ہیل کہا جاتا ہے اس میں بھی دو انگ چار انگ چھ انگ چھ انگ چھ انگ اگر اپنے قد پر ناشکری کا احساس ہے یا شکایت ہے تو آپ کے لیے اونچی ایڑی پہننا حرام ہو جائے گا صرف آپ فیشن کے طور پر پہن رہی ہیں وہ آپ اپنی جان کو نقصان دے رہی ہیں کیونکہ پاؤں کی جو شیپ ہو جاتی ہے وہ آپ کو ضرور درد پہنچاتی ہے تکلیف دیتی ہے اور مسلسل استعمال اس کا آپ کے بہت بیماری بنا دیتا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے منع نہیں ہے پہنے آپ مگر اللہ سے ناراض ہیں اس بات پر کہ میرا قد چھوٹا کیوں کیا تو وہی چیز آپ کے لیے حرام آپ کو زیادہ پتا ہے یا رب کو زیادہ پتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہیں آپ کی کوئی کوتا ہی ہے اس کو آپ نے نوٹ کیا کہاں آپ کے ساتھ یا کس کے ساتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا سوچا بھی نہیں جا سکتا وہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں اب مثلا مکان ہے میرے پاس ایک گاڑیاں نہیں چھے گاڑیاں ہوں پس شکر نہ کرو اور دوسرے پیدل چلنے والے یا سائیکل پہ جانے والے کو حقیر سمجھو یہ تو مجھے اجازت نہیں ہے میں اس بات کا خیال رکھوں گا تو صحیح رہوں گا ورنہ نہیں یہ بہت زیادہ توجہ کی بات ہے اس پر ہم نے احساس کرنا ہے کہ میں رہا پا جو کچھ ہے رب تعالیٰ کا دیا اور میں اسی میں سے دے رہا ہوں اور جو ملا ہے اس پہ شکر کروں ہمیں بتایا گیا کہ روزی کے دس حصے ہیں نو حصے تجارت میں یعنی تجارت کو پسند کیا گیا انسانی معاشرے میں مال بڑے ایک دوسرے کے کام آئیں آپ زیادہ کمائیں گے آپ نفع میں سے دینا چاہیں گے تو نفع زیادہ ہوگا تو آپ دیں گے یعنی اس چیز کو بھی اور سچا تاجر جو تجارت میں دیانت اور صداقت ان دو کا خیال رکھتا ہے قیامت کے دن نبیوں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا بہت اہم بات ہے تو اب یہ میں نے تھوڑا سا بہت معمولی سا پیش کیا ہے آپ کو بیج بونا پڑتا ہے فصل لگا نہیں کوئی شہید یہ کہہ دے کہ یار کیسے آدمی ہو تم سمجھدار نہیں ہو تم نے تو بیج لے کے مٹی میں ملا دیا کہتے ہیں نا تم نے رقم مٹی میں ملا دیا تو اس نے مٹی میں ملا دیا تو آپ کہیں گے یار تم کیسے ہو تو وہ کہے گا میں نے سمجھداری کی ہے اس میں سے جو کچھ نکلے گا نا یہ بیج مجھے کیا دے گا ذرا دیکھو پھر اس میں سے جناب نکلی کمپل وہ پورا کھیت بنا جناب بڑھ کے اس میں سے فصل آئی کٹ آئی ہوئی چھٹ آئی ہوئی مال ملی بظاہر آپ نے بیج بو دیا زمین میں لیکن حقیقت میں آپ نے پانے کے لیے کھونے کے لیے نہیں تو یہ جو زکاة ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ کھوتے نہیں ہیں پاتے ہیں ہمیں اس سے ملتا ہے تو یہ جب اس کے مانا ہی بڑھنے پھلنے پھولنے کے ہیں تو یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے بتائی کچھ لوگوں کو یہ باہر لگتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے جیسے کوئی دینا پڑتا ہے زبردستی یہ ٹیکس نہیں ہے یہ رحمت ہے اس سے ایک تو ہم پاک ہوتے ہیں ہمارا مال پاک ہوتا ہے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر مال کی محبت کی وجہ سے جو میل آجاتی ہے وہ نکلتی ہے انسانی ہمدردی ہوتی ہے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے معاشرے میں سے جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور مجھے ثواب بھی ملتا ہے یہ تھوڑی سی میں نے تفصیل پیش کی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکاة کس طرح سے صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ پہنچایا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے اچھا میں یہ بتاؤں کہ ہم قرآن کو پا کر نبی سے بے پروا یا بے نیاز نہیں ہو سکتے قرآن میں زکاة کا تو حکم ہے نماز کا تو حکم ہے کیسے ادا کرنی ہے نماز اور کیسے ادا کرنی ہے زکاة حج کا حکم ہے حج میں کس طرح کرنا ہے یہ سب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اس سے واضح ہوا اللہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ جب تک میرے معتاج رہیں قرآن کے معتاج رہیں میرے نبی کے بھی معتاج رہیں ان کے بغیر ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے حضور نے بتایا تین چیزوں پر ہے زکاة اب ناظرین ساتھ دیتے رہیں سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو سنتے رہیں تاکہ معلومات ہو جائیں تین چیزوں پر ہے پہلی چیز سونا چاندی گولڈ اور سلور زہب اور فضہ عربی میں جو ہم کہتے ہیں زہب اور فضہ آج کل نوٹ ہے کرنسی نوٹ یہ کرنسی نوٹ جو ہیں یہ پیچھے سونا رکھ کر آگے بنائے گئے تو اس کو سونے کی مالیت یا چاندی کی مالیت کا حساب ہوتا ہے میں وہ دے کے لے سکتا ہوں تو کرنسی نوٹ شمار کیا جائیں گے سونا چاندی نقدی جو آپ کی ہے وہ شمار کی جائے گی چالیس ماہ حصہ چالیس پر ایک سو پر کتنے ہو گئے دھائی دھائی فیصد سامان تجارت ہو نقدی ہو سونا ہو چاندی ہو ان پر کتنا ہوگا دھائی فیصد سو پر دھائی یا چالیس ماہ حصہ جو آسان دوسری چیز ہے پیداوار کھیت کھلیان ہے آپ کے پاس زمین ہے اس پر عشر ہوتا ہے دسویں حصہ چونکہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اس کے مسائل جانتے ہیں تیسری چیز ہے جانور اب ان پر تعداد کے حوالے سے ہے پانچ اونٹ سے کم ہیں تو نہیں چالیس بکریوں سے کم ہیں تو نہیں تیز گائے سے کم ہیں تو نہیں اتنے ہوں گے تو پھر آپ پر زکاة شروع ہوگی یہ ہیں اصول تین چیزوں پر سونا چاندی بنیاد لیکن سونا چاندی کی جگہ آپ کرنسی چلتی ہے نوٹ دے کے آپ لین دین کرتے ہیں تو وہ سمار ہو یا سامانے تجارت یہ آپ کے پاس اب اس میں سے سننے کتنا ہونا ہے کوئی زمانہ ہوگا جس میں لوگوں نے یہ کیا ہوگا ساڑھے باون تولے چاندی یہ ہے بیسک نساب نساب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس قابل ہو گئے اگر آپ کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا سامانے تجارت ہے تو آپ صاحب نساب یعنی آپ کو زکاة ادا کرنی ہے ایسے شخص کو صاحب نساب کہتے ہیں اب یہاں میں نے جو وضاحت کرنی ہے وہ بہت اہم ہے ساڑھے سات تولے سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی کسی زمانے میں ایک رقم میں ملتے ہوں گے آج سونا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ سونے کا نساب نہیں ہے وہ زمانہ تھا کہ ساڑھے سات تولے سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی برابر تھے تو انہوں نے دونوں طرح بتا دی ہے لیکن اب یہ کہا جائے کہ نہیں جی ساڑھے سات تولے سونا تو نہیں ہے چار تولے سونا ہے تو یاد رہے ساڑھے باون تولے چاندی کی موجودہ قیمت مجھے معلوم ہو جائے چھتیس ہزار بنتی ہے سینتیس ہزار بنتی ہے آج کے حساب سے بلفرد میرے پاس اگر وہ ہے نقد ہے یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقدی کچھ سامان تجارت سب ملا کر یا کوئی ایک چیز اس رقم کو پہنچ گئی اس نساب کو پہنچ گئی زکاة شروع ہو گئی اللہم صاحب مجھے بریک کے لئے بھی کہا جا رہے ہیں تو اس پوائنٹ کو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو اللہم صاحب اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیں تاکہ ذہنوں میں بہت سے سوال جو ایسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بھی جواب مل جگہ ہے مختصر سی بریک لے دیں واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب پھر اس سے آپ کو سنائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پھر خوش حامدید اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ زکاة سے متعلق اور علامہ صاحب بڑی مفصل گفتگو اس پر فرما رہے ہیں ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام غزمصر علی ہے میں راول بینڈے سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میں جس گو میں رہتا ہوں ان سب سید ہیں تو جب میں زکاة دیتا ہوں تو باہر سے لوگ آتے ہیں زکاة دینے کے لیے تو میرے اڈوز پڈوز میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں سید ہیں غریب ہیں تو ان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا تو کوئی ایسی پوزیشن ہو کہ ان کو میں زکاة دے سکوں جی بہتر ایک اور کالر ان کا بھی سوال لیتے ہیں پھر جواب دیں گے اسلام علیکم کال ڈروپ ہو گی اچھو آپ کے پاس جو کالیں آتی رہیں وہ کال لیتے رہیں کیونکہ میں اس پروگرام میں زکاة میں جس طرح آپ نے شروع میں کہا سوالوں کے جواب بھی ہوں گے مجھے اس کو بہت واضح کرنا ہے اگر آج پورا نہیں ہوا تو دو دن مسلسل یا ہم کسی دن اور دوبارہ اس کو کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگ ماہ رمضان میں زکاة دیتے ہیں کیوں؟ زیادہ سواب کی وجہ سے کیونکہ رمضان میں ایک دیرم پر ایک آزار گناہ سواب ہوتا ہے تو اس خیال سے کہ زکاة بھی ادا ہوگی سواب بھی زیادہ ہوگا تو چونکہ اس ماہ میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس پر زیادہ گفتگو کرنی پڑی تو لوگوں کی آسانی کے لیے کریں گے میں پھر آ رہا ہوں اس طرف کہ ساڑھے باون تو لے چاندی یہ پہلے دو سو دیرم ہوتا تھا پھر ساڑھے باون تو لے چاندی آئی اب اس کو گرام بنا لیا گیا ہے اگر میں نے صحیح شمار کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں چھے سو بارہ آشاریہ چھتیس گرام اگر میں صحیح بنا سکا ہوں اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ شمار کر لیجئے گا ساڑھے باون تولے چاندی اس کے آپ گرام بنا لیں موجودہ کسی اور ملک میں کوئی اور سسٹم ہے پہمائش کا لیکن یہ دو سو دیرم سے بنایا گیا یہ چاندی کا یہ ذہن میں رکھنا ہے دو سکھے ہوتے تھے ایک دیرم ایک دینار دیرم چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کا ہوتا تھا تو آپ کے پاس نقدی ہے نقد روپے رکھے ہیں بانڈ ہیں انعامی بانڈ ہے وہ بھی نقد رقم ہوتی ہے یا ویسے رکھے ہیں آپ کے پاس سونا ایک چیز سونے کی ہے کوئی چیز چاندی کی ہے کچھ سامان آپ کے پاس بیچنے کے لیے جس کو سامان تجارت کہتے ہیں وہ ہے یہ سب ملا کر یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ساڑھے باون تولے چاندی موجودہ قیمت یعنی آج کیا قیمت ہے چاندی کی اس کے حساب سے میں بناوں گا تو وہ چھتیس ہزار بنے سنتیس ہزار بنے یہ ہو گئی اب میں زکاة ادا کرنے کے قابل ہو گیا مگر کب یہ رقم میرے پاس ہاجاتے اصلیہ کے سوا ہو ہاجاتے اصلیہ بیسک نیسیسٹیز بنیادی ضرورتوں کے سوا یہ ہو تو تب میرے پاس روز پیسے آ رہے ہیں روز خرچ ہو رہے ہیں بچتا ہی کچھ نہیں مثلا میں نے دو ازار روپے روز کمائے اور شام تک ختم بھی ہو گئے میرے پاس جمعی نہیں ہو رہے ہیں نوکری کر رہا ہوں یا آ رہے ہیں خرچ ہو رہے ہیں وہ چیز میرے صاحب نیسی ہوں ہی نہیں تو وہ شمار نہیں ہوں گے سال گزرنا ضروری ہے مال پر چاندی سونے اور یہ مال پر سال گزرنا مثلا آج تاریخ ہے انتیس ہے جی انتیس ہے انتیس جون ہے نا آج میں نے شروع کیا اگلے سال اسی تاریخ کو میں نے آج دیکھا میں صاحب نصاب ہوں درمیان میں کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا دیان سے سن دیجئے مثلا آج ایک لاکھ روپیہ ہے زکاة کے قابل ہوں درمیان میں دس لاکھ ہو گیا کبھی دو لاکھ رہ گیا پھر تین لاکھ ہوا پھر پچاس آزار رہ گیا اس طرح چلتا رہا سرکل آخری تاریخ کو جتنی رقم ہوگی میں اس پر زکاة دے دوں سمجھ آگئی آسان طریقہ بہت سے لوگوں میں کمزوری ہے اندازہ لگاتے ہیں حساب نہیں کرتے وہ جی بس آج تک نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں جس دن کریں گے برکت چلی جائے گی ہمارا حساب چلتا ہے ہم اندازے سے دے دیتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا ہوا ہے ہماری دس آزار زکاة بنتی ہے تو ہم گیارہ آزار دے دیتے ہیں ایک آزار زیادہ دے دیتے ہیں یہ اندازہ ہے ایک روپیہ کم اگر زکاة دی تو وہ پیسہ ملا ہوا ہے نا آپ کے پیسوں میں کہیں آپ کو اکھٹائی گرائے گا کیونکہ یہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک ایسا گرائے گا کہ پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی شریعت نے کتنے احکام دیئے ہیں لفظوں میں لیکن پیسے کے معاملہ وَإِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَائِنِنِ اِلَا عَجَلِ مُسَمَّنِ فَقْتُو لیندین کی جہاں بات آئی پورا ایک رکوع ہے جس میں تاقید کی گئی ہے کہ لکھو سگی بہن ہے سگا بھائی ہے رشتہ دار ہے ہم کہتے ہیں یار ان سے لکھنا تو یہ توہین کی بات ہے کہ میں ان سے کہوں باپ بیٹے کے درمیان بہن بھائی کے درمیان لکھت پڑھا تو شریعت حکم دے رہی ہے لڑائی ہوتی ہی اسی بات پر ہے خدا نہ خواستہ کسی کے سانس پورے ہو گئے اب آپ کہاں سے معلوم کریں گے کہ کتنی رقم تھی اور کیا رقم تھی اور میں بتائیے بہن بھائی کے درمیان لکھنے میں کونسی شرم کی بات ہے اگر لکھا ہوا ہوگا اسے بھی پتا ہوگا دوسرے کو بھی پتا ہوگا کہیں کوئی حیرہ پھیری نہیں ہو سکے گی مگر ہم ان باتوں پر جی جگتے تو یاد رہے آپ کو حساب کرنا چاہیے جرور ہے کال لیتے رہے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلوہ اسلام علیکم والیکم اسلام یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لائس پر بھی جس طرح موزیز بنائیں گئیں ہیں پیام کی طرف سے یا بھی جنبیوں کی زندگی پر موزیز بنائی جاتی ہیں تو آیا کی نے دیکھنا صحیح ہے کہ نہیں میں فوراں آپ کو جواب دے دوں ایک مسلمان کے تصور میں کچھ ہستیاں بڑی مقدس ہیں محترم ہیں بہت پیاری ہیں ایک تصور ہے ان کا شان کے حوالے سے میں جانے کس ایکٹر کو وہ مسلمان ہے یا نہیں شرابی ہے یا کوئی اور حرکتیں کا اس کو کسی نبی یا کسی خاص ہستی کا رول کرتے ہوئے دیکھ کر کیسے برداشت کر لو اور پھر اس فلم کو دیکھنے کے بعد جب بھی انہیں سوچوں گا ان ہستیوں کو چہرے ان لوگوں کے سامنے آئیں گے ان کو دیکھنا یا دکھانا یہ ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے بچئے اس سے اور بچائیے لوگوں کو اور جو کہتے ہیں نہیں ہم میں ایموشنز آتے ہیں جوش آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کی طبیعت کو شریعت بنا لوں مجھے تو شریعت کو اپنی طبیعت بنانا تھا میں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنانا شروع کر دیا اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے جو حق بات ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی آپ سوچئے گا جی جی آپ وہ جو وضاحت فرمارے تھے جی تو زکاة کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں حساب کرنا چاہیے اچھا اب یہاں میں ایک بات گھرے لو زندگی کی کروں گا بہت اہم ہے وہ گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں نہیں پتہ ہے کہ کس کی ہے شوہر لایا گھر میں گھر میں رکھ دی گئی فنیچر تھا رکھ دیا برطن تھے رکھ دیا سامان لائے رکھ دیا مالک کون ہے نہیں تیعوتا خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا کبھی طلاق یا بٹوارے یا کسی اور صورت میں مسئلہ آ جائے تو پھر یہ نہیں ہوتا یا ویراست تقسیم کس کی ہے کیسے تقسیم کریں تو شوہر کو چاہیے بیوی کو لاکہ کہے یہ تمہارا ہوا یا یہ گھر کا ہے یہ دیکھو یہ گھر کے استعمال کے لیے یہ تمہارا ہے ہمارے ہاں تو شادی پہ دیا گیا توفے میں سونا بعد میں کہا جاتا ہے پہننے کے لیے دیا تھا آپ اس وقت چونکہ مال کی لالچ آ جاتی آپ کو آپ انکار کر دیتے ہیں تو جو چیز کسی کو دی ہے اس کو مالک بنا دیا ہے آپ نے اب تملیق جو مسئلہ ہے وہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور جب یہ پتہ ہی نہیں کہ مالک کون ہے تو بتائیے پھر کیسے نظام چلے گا ایک بات ایک کالر بھی ہیں آپ تجھوز سوال لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت بہت ہی احترام کے ساتھ آدھا ورز ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو سونا تو فتن دیتا ہے کوئی ہار ہو گیا یا کوئی چولیاں ہو گی تو کیا اس پہ ذکات واجب ہوگی شکریہ تو فعل بہت شکریہ تو اس حوالے سے ملکیت کا خیال رکھی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں خواتین بالعموم بالعموم کا مطلب عام طور پر اور مرد حضرات بالخصوص خاص طور پر یہ کرتے ہیں مثلا لباس ہیں دے دیتے ہیں کسی کو پہنا ہوا جوتے ہیں دے دیئے برطن ہیں دے دیئے فرنیشر میں ڈیکوریشن پیسز میں کوئی چیز دے دیتے ہیں گھر میں کام کرنے والی میڈ کو یا سرونٹ کو یا دوسرے کسی کو دے دیتے ہیں کسی مستحق کو دے رہے ہیں زکاة کی نیز سے دے سکتے ہیں سن رہے ہیں آپ ٹھیک اب سنیں میں اور آسانی کروں آپ کے لئے کپڑا لیا آپ نے سو روپے گز سلائی دیا آپ نے دوسو روپے کیونکہ سلائی مہنگی ہے سلائی شامل کر لیں سو روپے کا کپڑا دوسو روپے ہو گئے سلائی کتنے کپڑا آپ کو تین سو روپے کا آپ نے ایک بار پہنا میں اس پہ بھی معافی جاؤں گا خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو بار پہننے کے بعد پھر ان سے پہنا نہیں جاتا کہ سب نے دیکھ لیا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے عورتوں کو زیادہ کپڑے نہ بنا کے دو ورنہ باہر نکلنا چاہیں گی اگر چاہتے ہو کہ گھر میں زیادہ رہیں تو ان کے پاس کپڑے کم ہوں گے تو وہ کہیں گے دیکھا وہ یہ حدیث شریف ہے میرا اپنا نہیں اور یہ فطرت بھی ہے سمجھ آتی ہے باہر آر فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے ایسے شوق سے آپ بنائیں پہنے نہ شکری اور دوسرے وہ تفاخر کا احساس وہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے دو مرتبہ پہن لیا آپ اس کی قیمت کر دیں عادی کیونکہ استعمال ہو گیا بلکہ اور کم کر دیں اور کسی کو دے دیں مثلا سو روپیہ زکاة سمجھ کے کسی کو دے دیں برطن ہے استعمال کے قابل ہے زکاة میں دے سکتے ہیں فنیشر ہے دے سکتے ہیں اب سنیئے اور زیادہ آپ کے لیے بہت معلومات ہو جائے گی کھانا اکثر آپ دیتے رہتے ہوں گے کبھی بغیر پکا ہوا اور کبھی پکا ہوا کھانا پکا کر بلایا پکا لیا آپ نے اور بلایا فقیر کو یا کسی کو اور کہا کھاؤ یہاں بیٹھ کے وہ زکاة نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ وہ لے کے جائے جو مرضی کرے زکاة کی نیت سے کھانا دے دیا اب وہ بیچے کھائے جو مرضی کرے وہ زکاة دا ہو سکتی ہے یہ آپ کے لئے میں آسانی کر رہا ہوں استعمال کا ضرور خیال رکھئے گا جب بھی کبھی چیزیں دیں اور کم لگائیے گا کیونکہ اللہ کی رام میں دینا ہے اس وقت آپ کہیں نہیں یہ ایک ہی بار پہنا ہے تو بزار میں لے جا کے بیچیں گے کتنے کا بکھ سکتا ہے وہ لگا لیں اس کو قیمت اب اس میں اور بھی مسئلے سننے کسی آپ نے مستحق کو فقیر اور مفلس شخص کو قرض دیا تھا وہ واپس کرنے کے قابل نہیں آپ توٹل معاف کر دیں مثلا سو روپیہ دیا تھا وہ واپس کرنے کے قابل نہیں آپ سو روپیہ معاف کر دیں اتنی زکاة آپ کی ساکت ہو جائے گی ساکت ہونے کا مطلب آپ کے اس مال میں سے گر جانا ساکت مانے ہوتا ہے لیکن یعنی آپ اس کو منحا کر لیں گے نکال لیں گے اتنی رقم یہ بھی آپ کو میں نے بتایا اب ایک اہم مسئلہ آپ نے سننا ہے اور سب نے سننا ہے میں پورا سال فقیروں کو غریبوں کو گداغروں کو دیتا رہا پورا سال دیتا رہا اب زکاة دینے کا وقت آیا تو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ سب زکاة میں شمار کر لوں نہیں کر سکتا ہاں اگر دیتے وقت نیت تھی تب کر سکتا ہوں بعد میں نیت کروں وہ نہیں ہوگی سارا سال دیا اور بعد میں کہوں کہ اس کو زکاة گلنوں یہ نہیں ہو سکتا دیتے وقت نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے تو دل میں نیت ہو کہ یہ زکاة دے رہا ہوں ختم اب اور ایک سخت مسئلہ سن لیجئے پہلے ایک کالر سے بات کر مجھے ضرور اسلام علیکم سلام علیکم اسلام کون صاحبہ ہیں میں پشاور سے بات کر رہی ہوں سفریا کیا سوال آپ کا سوال یہ ہے میرا کہ ہم جو یہ گولد کے لون لیتے ہیں تو وہ سونا تو ہم بینک میں رکھوا دیتے ہیں اس کے لگے لون مل جاتا ہے تو کیا ہم اس پہ بھی زکار دیں گے سونے پہ کیا ہم میں وہ دینا واجب ہو جاتا ہے یا ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں یا جتنے عرصے کے لئے ہم وہ بینک میں رکھاتے ہیں اتنے عرصے کے لئے ہم لوگ زکاة نہیں دیتے اس مسئلے پہ ہمیں کلیر کریں ابھی کلیر کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ جی میں جو بات کر رہا تھا پہلی بات میں نے کیا کی تھی ابھی اپنے کپڑوں کے حوالے سے گفتو کر رہتے ہیں نہیں آگے جو چلا گیا تھا میں اس کے بعد اپنے گھر کے برطن اور اس سے آگے آگے تھا اگر سال بھر ہم کسی کو دیتے رہے ہیں ہم بعد میں شمار کر لیا یہ بات ہوئی سال بھر دیا اور میں نیت پر آ رہا تھا کہ میں نیت دل کے پکے ارادے کا نام میرے ذہن میں آگئی بات الحمدللہ سنیں آپ جس کو زکاة دے رہے ہیں زبان سے کہنا نہیں آپ تحفہ کہہ سکتے ہیں حدیعہ کہہ سکتے ہیں گیفٹ کہہ سکتے ہیں یہ تحفہ بچوں کے لیے کچھ بنا لینا نیت دل میں ہوگی زکاة کی اگر اس نے پوچھ لیا جس کو دے رہے ہیں اس نے پوچھ لیا کیا یہ زکاة ہے اب نہیں چھپا سکتے اب چھپائیں گے تو پھر وہ زکاة نہیں رہے گی اب بتانا ہوگا کہ ہاں لیکن اس کو پوچھنا نہیں چاہیے جب اللہ دلوارا ہے اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے ذہن میں رہے آپ کی نیت ہونا ضروری ہے آپ اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں گفٹ کہہ سکتے ہیں عیدی کہہ سکتے ہیں زکاة کہنا نہیں ہے عیدی بھی کہہ سکتے ہیں دل میں نیت زکاة کی ہوگی اور اگر اس نے پوچھ لیا تو پھر بتانا پڑے گا پھر چھپا سکتے نہیں یہ بہت اہم مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا اور دل میں ہے کافی ہے دیتے ہوئے دیتے اس پہلے نکال کے رکھے ہوئے یا آپ نے کہنا ہے اس وقت اپنے دل میں مو سے کہنا ضروری نہیں ہے یہ شرط اس میں ایک بنیادی بات ہے جو سب سننے اس کو کہتے ہیں تملیک تے میم لام یہ کاف ملک سے تملیک مالک بنانا مالک بنانا مستحق کو جس کو زکاة دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا زبانی کہہ دیا میں نے دی نہیں اس کے ہاتھ میں دینی ہے اس کو مالک بنانا ہے اب ایک بات اور اکثر لوگ پریشان ہیں کسی کو دیا ہوا ہے پیسہ واپس نہیں ملدہ آپ کو ضرورت ہے نہیں ملدہ واپس آپ کے پاس یا میں زکاة بھی دوں میرا پیسہ بھی فسا ہوا ہے پیسہ نکل آئے تو زکاة دوں اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں آپ کا پیسہ کسی کو آپ نے دیا وہ واپس لوٹانے کے قابل نہیں ہے اور آپ کو ضرورت ہے دیان سے سنیئے بہت اہم بات بتا رہا ہوں یا تو آپ اس کو ٹوٹل معاف کر دیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت ہے اور میں نے زکاة بھی دینی ہے تو آپ اس شخص سے کہیں کہ میرے پیسے مجھے لوٹا ہو وہ کہتا ہے جب ہوں گے لوٹا دوں گا وعدہ لے لیں پکی بات اب اتنی ہی رقم جو آپ نے اس سے لینی ہے اتنی ہی رقم زکاة کی نیت سے اس کو دیں اتنی ہی رقم زکاة کی نیت سے اس کو دیں اس کے ہاتھ میں دے دی مالک بنا دیا اسے کہا تو نے کہا تا جب تیرے پاس ہوں گے واپس لا مجھے واپس دے اب تیرے پاس ہیں وہ نہ دے آپ زبردستی لے سکتے ہیں آپ کی زکاة بھی ادا ہو گئی اور آپ کی رقم بھی کیلئر ہو گئی یہ میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں اس کو شرعی ہیلا کہتے ہیں ضرورت پر کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قانون بنا کے ہر جگہ شروع ہو جائیں یہ صرف ایسی جگہ کہ جہاں ایک آپ کی رقم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زکاة تو بھی ہو جائے اور وہ نہیں دے سکتا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کی حیثیت ہے آپ معاف کر دیں اور وہ زکاة میں گلنے دونوں طرح میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا اللہم صاحب بھی مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے تو معذرت کے ساتھ اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ایک چھوٹا سے وقفے کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ واپس آئیں گے تو یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جن کی وضاحت اللہم صاحب فرما رہے ہیں تو اس پوائنٹ کے وضاحت ہوگی اس چھوٹے سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں خوش حمدید اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جو پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں اور روزانہ ہی اسی وقت پر دیکھتے ہیں تو جیو کی جو رمضان ٹرانسمیشن آپ دوسرے چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کے نام سے یہ پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے آج ہمارے پروگرام میں موضوع ہے زکاعت کا اور آپ کے بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات علامہ صاحب دے رہے ہیں اور موضوع کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں تو ہم سلسلے کو ہنی سے جوڑتے ہیں جہاں پر علامہ صاحب ہمیں اس کے باہر میں وضاحت فرما رہے تھے جی علامہ صاحب یہ بات سننے کہ مال تجارت ہے یا نقدرہ کم ہے میں شاید ہو سکتا ہے اپنی گفتگو میں اتنی باتیں کر جاؤں کہ آپ کے خود بخود جتنے سوال ہوں ان کا جواب ہو جائے مگر سن لیجئے مال تجارت ہے گوڈاؤن میں ہے گھر میں ہے کہیں رکھا ہے اس کی قیمت جتنی ہے دس ہزار روپے کا وہ ہے دس ہزار روپے ہی مجھ پر قرض ہے جتنا مال موجود ہے اتنا ہی مجھ پر قرض ہے یا نقدرہ کم ہو اور اتنی ہی رقم کا قرض ہو تو قرض نکال دیا وضا کر دیا باقی جو رقم ہے یا مال تجارت ہے وہ نصاب کو پہنچے گا تو زکاة ہوگی باقی جو رکھا ہے اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام رمضان مبارک اور میں بلا ناغا حضرت کا پروگرام دیکھتا ہوں حضرت سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ آخاز طور پر یوروپ وغیرہ میں جوان لڑکے جاتے ہیں وہ وہاں جاکے گہر مسلم سے کسی سے بھی نیشنلیٹی حاصل کرنے کے لیے شادی کر لیتے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے شریعت میں اس کی کیا وضاحت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظر موضوع پہ جی میں موضوع پہ آ رہا ہوں کوئی مال حلاق ہو گیا آگ لگ گئی ٹھیک پانی میں آگے یا ویسے خراب ہو گیا مقصان چلی اس کی زکاة ساکت ہو جائے گی ٹھیک لیکن جس قدر حلاق ہوا ٹھیک اب اس میں بھی ایک اور اہم بات سنی ہے حلاق کے معنے کیا ہے یہ بہت اہم بات ہے مالک کے فعل کے بغیر ضائع ہوا ٹھیک خود شارٹ سرکٹ کر دی یا خود کوئی ایسی چیز کر دی نہیں مالک کے فعل کے بغیر اب مالک کہہ گا میں نے خود نہیں کروایا وہ دوسرے کو کہہ دے تو وہ وہی ہے اگر کسی ملازم سے کہہ کے کروایا تب بھی اسی کا ہے دیکھو تک قدرتی طور پر ہونا آپ کا اس میں کوئی داخل نہیں ہو گیا وہ شمار ہو گا جہاں کہیں بھی آپ کا ذرا سا بھی داخل ہے تو وہ شمار حلاق نہیں ہو گا یہ بھی آپ نے سن لیا تملیق بھی سن لی مالک بنانا ہے نیت بھی سن لی آپ نے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں ادا ہو سکتی ہے مقروض کے حوالے سے بھی بتا دیا اب زکاة نکال کے الگ رکھ لی ہے ادا نہیں کی ہے الگ رکھ لی ہے تو وہ ادا شمار نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ابھی تک مالک نہیں بنایا کسی کو دیا نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس ہی ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی مستحق کو دینا مالک بنانا ضروری ہے یہ بھی آپ نے سن لیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہا جاتے اصلی یا کیا ہیں جن کو میں نے بیسک نیسیٹیز کا ہر گھر کا مسئلہ ہے اب آپ یہ سنیں گے زندگی بسر کرنے کی ضروری اشیاں وہ تمام چیزیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کا رہائشی مکان جس میں آپ رہتے ہیں ریزیڈنس آپ کا چار ہے آپ کے پاس ایک کراچی میں آپ کو لاہور بھی جانا پڑتا آپ نے وہاں بھی بنا لیا ایک اسلام آباد میں بنا لیا ایک آپ نے سوچا میں کبھی ہل اسٹیشن جاؤں گا وہاں بنا لیا ان مکانوں پر زکاة نہیں ہے بشرتے کہ آپ ان سے کرایا نہ لیتے ہوں یعنی کرایا پہ نہ چڑھائے ہوں آپ کے اپنے لیے ہیں خالی رہتے ہیں آپ کبھی جاتے ہیں رہتے ہیں ان پر زکاة نہیں اگر آپ کرایا پہ دے دیں گے تو اس کرایا پہ زکاة ہوگی سواریاں ہیں آپ کے پاس آپ نے اپنے اکیلے سفر کرنے کے لیے اور آفس میں سفر کرنے کے لیے اور کہیں لمبے سفر کے لیے اور چھوٹے سفر کے لیے مزاج کے تحت گاڑیاں رکھی ہیں زیادہ ان پر کوئی زکاة نہیں بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ نے اپنے استعمال کے لیے یہ فرق ہے لباس ہیں علماریاں نہیں کمرے بھرے ہوئے ہیں اتنے کہ آپ کو جوڑے یاد بھی نہیں ہیں اور نوبت بھی نہیں آتی ہیں وہ آپ نے اپنے پہننے کے لیے ہیں ان پر زکاة نہیں ہے فضول خرچی کے ذمہ دار آپ ہیں تفاخر کا مسئلہ وہ آپ کا ہے آپ کے پاس کپڑے آپ کے پہننے کے لیے جتنے ہیں سستے ہیں مہنگے ہیں ان پر زکاة نہیں سامان خانہ داری گرے لو اشیاء اب یہاں مسئلہ آتا ہے مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے کونسی چیز ضرورت ہے کونسی چیز لگجری ہے تعیش ایش کا سامان مثلاً ائر کنڈیشنل لگا ہوا ہے میرے کمرے میں یا گھر میں میری ضرورت ہے یا تعیش ہے فیصلہ آپ اپنے ضمیر سے کروائیے گا ہر کمرے میں الگ ٹیلیویجن لگا ہے ضرورت ہے یا تعیش ہے اسی طرح ہم کتنی چیزیں جو ضرورت کی نیا لگائی ہیں آسان